اسلام علیکم ڈیئر کنیڈیٹس کافی کنیڈیٹس وارس اپ کے طرح ادھر یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ پوچھ رہے ہیں کہ میرٹ کہاں تک جائے گی میرٹ کا کیا ایکسپیٹڈ میرٹ ہے اب دیکھیں جب تک آفیش ریزلٹ نہیں آجاتا جو کہ بار بار میری بات ہوئی ہے تو یہی پتہ چلائے کہ اب کوئی میرٹ لسٹ وغیرہ نہیں لگے گی اور ڈائریکٹ جو ہیں وہ انٹرویو کال لیٹرز ایشو ہوں گے جو بھی کنیڈیٹس ہیں جن کو انٹرویو کے لئے بھلایا جائے گا یعنی ایک سیٹ کے گئے سپانچ کنیڈیٹس کو بھلایا جائے گا اور ان کو کوئی لسٹ آگارہ نہیں لگے گی ڈائریکٹ جو ہیں وہ انٹرویو کال لیٹرز جو ہیں وہ ایشو ہوں گے دوسری بات یہ کہ میں نے پہلے بھی میرٹ ایکسپیٹڈ میرٹ بتائید ایسی باتیں میں اپنا اندازہ بتاتا ہوں اور میرے پاس جو ڈیٹا ہوتی ہے اس کے مطابق بتاتا ہوں اب کافی کنیڈیٹس پوچھ رہے ہیں کہ سر ہم انٹرویو کی تیاری کریں یا نہ کریں تو دیکھیں اگر آپ کچھ اور نہیں کر رہے تو بہتر یہ ہے کہ انٹرویو کی پرپریشن کریں ٹھیک ہے کیونکہ آپ کی پرپریشن جو ہے وہ ضائع نہیں جائے گی اس انٹرویو میں نہیں تو کئی اور جو ہے آپ کو وہی چیزیں جو ہے وہ کام آ جائیں گی جنہوں نے میرا سیشن جوئن کیا ہے ان سب کو پتا ہے کہ انٹرویو کیا ہوتا ہے اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے سارا ان کو پتا ہے اور وہ they are very thankful اب وہ یہاں پہ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں they are open to comment کہ ان کا سیشن جو ہے وہ کس طرح رہا ٹھیک ہے یعنی کہ اوورال کس طرح ان کی جو ہے وہ سیٹس سیشن لیول رہی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ فری ہیں تو آپ انٹرویو کی پرپیشن کریں میرے پاس نہیں کریں آپ خود کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھی بات ہے کہ آپ خود کریں دوسری بار یہ کہ کتنے اسکور والے جو ہیں وہ میرے حساب سے مطلب آپ جو ہے وہ سیف زون میں ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ چانسز ہیں کہ وہ جو ہے یعنی کہ یہ اچھے چانسز ہیں کہ وہ میریٹ میں فعال کریں گے تو اسٹیٹیکل اسسٹنٹ جو ہے اگر ہم اس میں دیکھیں سیرن نمبر ون کے اوپر تو سکسٹی جن کا بھی سکور ہے سکسٹی پلس سکور ہے وہ جو ہے انٹرویو کے پرپیشن کنفرم سے شروع کر دیں ٹھیک ہے سکسٹی پلس سکور دوبارہ بتا رہا ہوں سکس زیرو اچھا اس کے علاوہ اگر آپ فیمیلز میں ہیں تو فیمیلک میں اگر ومن کوٹا میں آپ آ رہی ہیں فیمیل ہے کوئی تو وہ ففٹی فائیو پلس سکر اگر آپ کا اسکور ہے تو آپ جو ہے پرپیشن شروع کر دیں ٹھیک ہے تو ایکسپیکٹڈ یہی جو قریب تریب اسکور لگ رہا ہے مجھے میرٹ کا سٹیٹیکل اسسٹنٹ کے لیے وہ یہی لگ رہا ہے اچھا اس کے علاوہ ڈیٹا انٹری اپنٹ کے بارے میں اللیڈی میں کہہ چکا ہوں اسی طرح اس تنوں ٹیپسٹ کے بارے میں بھی کہہ چکا ہوں اور گری ٹیپسٹ کے بارے میں بھی کہہ چکا ہوں کہ ان کی اگر آپ نے فورٹی سپیڈ تھی آپ کی ورٹس پر منٹ تو آپ اس میں ٹیسٹ آپ کی پاس ہے اور پروبیلٹی یہی ہے ایٹی پرسنٹ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی ٹائپنگ پاس ہے کیونکہ ٹائپنگ میں کافی ساری سنٹس فیل ہوئے ہیں تو اگر آپ کی ٹائپنگ پاس ہے تو اٹمینز کہ آپ کو انٹریو تک رسائی جو ہے وہ مل چکی ہے اور آپ اپنی انٹریو کی پرپریشن جو ہے وہ شروع کر دیں اسی طرح ایل ڈی سی کے لیے اگر آپ کی تھرٹی ورٹس پر منٹ سپیڈ ہے یا اس سے اوپر ہے تو اٹمینز کہ آپ نے ٹیسٹ پاس کر لی اور اس سے نیچے جن کا بھی سکور تھا ٹائپنگ ٹیسٹ میں وہ ریس سے باہر ہیں اور آپ جو ہے لیجیبل نے اس وجہ سے تو آپ جو ہے آپ کامپیٹیشن میں یعنی کہ آپ کے چانسز جو انٹریو کے وہ بھی ایٹی پرسنٹ ہو جو کے ہیں تو آپ بھی تحریک کرنا شروع کر دیں اب آتے ہیں کہ ہم باقی اور جو پوسٹ ہیں جو یو ڈی سی ہو گئی یا اسسٹر منسٹر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو ان کی سیٹس اصل میں کم ہیں تو ان کا جو میرٹ کا چانسز میرٹ کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ چانسز اوپر جانے کے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ جو ہے وہ سیونٹی پلس آپ کا سکور ہے سیونٹی یا سیونٹی پلس سکور یعنی سیونٹی پرسنٹ ہے آپ کی سکور کی سکور ہے تو سیونٹی پلس جو ہے وہ اپنی پرپیشن جو ہے وہ شروع کر دیں انشاءاللہ ایکسپیٹڈ ہے کہ ان کو انٹرویو کار لیٹرز جو ہے وہ ایشو ہو جائیں گے تو یہ میں سارے جتنی بھی کٹیگریز تھی میں نے سب کو جو ہے آپ کو بتا دیا ہے مین جو پوسٹ ہے وہ سٹیٹیکل اسسٹنٹ جو میں زیادہ تر اس نے اپلائے کیا پھر اس کے بعد ڈی ایو ہے باقی پوسٹوں پر کم اپلائے کیا ہے تو میں سب کا اوہرال آپ کو اپنی طرف سے ایک انالیسس جو ہے وہ بتا دیا ہے اب جو ایکچول ہے وہ مجھے بھی نہیں بتا وہ جب آئے گا تو تب ہی آپ کو پہ پتا جالے گا اور مجھے بھی پتا لگے گا تو بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ ویٹ کریں تو اگر یہ والی کٹیگریز میں آپ آ رہے ہیں اس کورس والی میں تو پھر آپ اپنی جو پرپریشن ہے وہ شروع کر دیں پرپریشن آپ خود بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو اگر آئی ایکسپیئنس ہے تو اچھی بات ہے آپ خود تیاری کریں اگر ایک سینئر جو الڈی ایسٹرٹیکل ایسٹرن جو ہے وہ کالیفائی کر چکا ہے اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری جابز جو ہیں کالیفائی کر چکا ہے جو کہ میں ہوں تو میرا اگر آپ سیشن جوئن کرنا چاہتے ہیں انٹرویو پرپریشن کے لیے تو میرا سیشن میں نے آپ سب کو پتایا کہ چلایا تھا پہلے ٹوٹی سکھ تھا نومبر کو اور وہ فائیو ڈی سیشن تھا وہ الڈی کپلیٹ ہو چکا ہے مگر وہ ریکارڈڈ لیکچرز جو ہیں وہ آویلیبل ہیں آپ کو فیس بک کے ترور وہ مل جائیں گے اور وہ جو ٹوٹل سیشن ہے پانچ دین کا اس میں ایٹ ویڈیوز ہیں کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوا کہ ایک سیشن جو ہے ہم نے دو دو مرتبہ جو ہے اس میں ویڈیوز جو ہیں بنائے زون کی جو میٹنگ کی لیمٹ ہوتی ہے وہ فورٹی منٹس ہوتی ہے تو وہ فورٹی پلیس فورٹی کر کے ہم نے اس طرح جو ہے سیشن چلائے تھے تو وہ تقریباً ایٹ ویڈیوز بن جاتے ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے اور جتنی بھی کیوریز ہیں جو آن لائن کینیجرز نے پوچھی وہ ساری کی ساری میں نے اس میں جو ہے وہ انسر کر دی ہیں بلکہ لاسٹ میں جب ہمارا سیشن کمپلیٹ ہوا تو ابھی نے کچھ منٹس جو ہیں اس نورس کو دیئے کہ آپ کو اگر کوئی ایسا کوسٹن ہے جو رہ گیا ہے تو ابھی آپ پوچھ سکتے ہیں تو جب سب کی کوسٹنگ جو ہے وہ ختم ہو گئی تب ہمارا سیشن جو ہے وہ انڈ ہو گیا الحمدللہ سارے سیٹسفائیڈ ہیں اور ابھی سے پرپریشن میں لگ گئے ہیں کیونکہ پرپریشن پہت زیادہ ہے تو جتنا ٹائم زیادہ ہوگا وہ تمہیں اچھی ہوگی اچھا پلس میں جو ہے ابھی بھی کوئی کیوری ہے ہوگی اگر آپ انٹریو سیشن جوائن کریں گے تو اب بھی انشاءاللہ آپ کی کیوریز کو جو ہے جو پورا سیشن آپ جب سن لیں گے اس کے بعد اگر کوئی کیوری ریمیننگ ہوتی ہوگی تو پھر وہ میں انشاءاللہ الگ سے آپ کو انسر کر دوں گا اگر آپ انٹریویشن لینا چاہتے ہیں تو 0318369 7447 پہ آپ وارس اپ کے طرح اسے رابطہ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ بہت جل جو ہے آپ کا ریزلٹ یعنی انٹریویو کوالیٹرز جو ہیں وہ ایشو ہو جائیں گے تو ساری جو میرٹ ہوگی اس کا جو ہمیں پتا لگ جائے گا تینکیو سو مج